کیسے آپ سبھی میں پسمند آپ کے اپنے چنل اگزامی سٹیشن پر آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آج یہ فولٹی کی تیسری کلاس ہوگی چلو دیکھتے ہیں یہ تیسری کلاس میں یعنی مولی قدقاروں کے بارے میں چرچہ کرنی تھی چلو دیکھتے ہیں مولی قدقار اب اس میں مولی قدقار میں کیا پڑھیں گے کہ مولی قدقار میں سب سے پہلے مولی قدقار کی پریباسہ ہوگی مولی قدقار کو کتنے کتنے انوچھیدوں میں رکھا گیا کس بھاگ میں رکھا گیا یہ کس راج سے لے یہاں پر راج ہے اگر بولے تو راج کے مطلب کسی ایک راج سے نہیں بلکہ ایک دیس سے مطلب ہے ٹھیک نا اور مولی قدقاروں کو سنچھنک اس کے دورہ پرابت ہے کب ان کو لاغو کیا گیا تھا جب بھارتی سمیدھان لاغو کیا گیا تھا تب مولی قدقار کتنے تھے اور اب جو پریجن ٹائم ہے اب کتنے مولی قدقاروں کو ہٹایا گیا یا کتنے مولی قدقاروں کو جوڑا گیا حالانکہ جب بھارتی سمیدھان لاغو کیا گیا تھا یعنی جب مولی قدقاروں کو لاغو کیا گیا تب مولی قدقاروں کی سنچھنک اس میں جو ایک سمپت کا ادھکار تھا اس کو اس سمئے قانونی ادھکار بنا دیا گیا تھا سمسلف انیس ریسان تب 78 کے دورweder چلو دیکھتےیں مولی قدقار یعنی فنڈیمنٹل ریٹس کے بارے میں چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے کہ مولک ادھکاروں کو بھاگ تین میں رکھا گیا ہے اور انوچھت بارہ سے لے کر پیتیس تک میں رکھا گیا ہے مولک ادھکاروں میں کہاں سے بھاگ تین میں اور انوچھت بارہ سے پیتیس میں رکھا گیا ہے مول ادھکار کی بیچار دھارہ یعنی مول ادھکار یا مولک ادھکاروں کی بیچار دھارہ کہاں سے لے گئی ہے امریکہ سے لے گئی ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے ان کی پریباسہ اب اس کے دیکھئے مانوں کے وقاث کے لیے جو ادھکار آباسک ہوتے اسے مول ادھکار کہتے ہیں بکتت کے وقاث کے لیے جو ادھکار آباسک ہوتے ہیں اسے مول ادھکار کہتے ہیں جیسے سب سے بکتت کے وقاث کے لیے سب سے پہلا بہت مجبوط استعمد ہو جائے گا اس کے بعد آواز صوراچہ وہجن اور روزگار یہ مولک ادھکاروں کے انترگت رکھے گئے ہیں یعنی مولی کا اتقار ایک جو منوس ہوگا اس کے بیکتت کے بکاس کے لیے یہ بہت چیزیں جو یہ اچھا چیزیں یہ بہت ہی بلکل اسے بلکل جروری وست ہوئے ہیں تھی یہ نا جیسے سچھا ایک بہت ضروری ہے آواز اس کو رہنے کے لیے آواز چیچے قصہ اس کو اید بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو قصہ ملے اور سرچہ یعنی اید وہ جس راج میں جس گھر میں رہ رہا ہوں اس کے سرچا ہونئی چاہیے یعنی خود کی اس کی ایسا اچھا ہو چاہیے اور جیون اع Chang'an کرنے کے لیے بھوشن ہونا چاہیے اور جیون کچھ چلانے کے لیے یعنی اگر جو بھوجن آئے گا تو بھوجن آئے گا جو اس کے لیے روزگار ہونا چاہیے ٹھیک نا اس کے بعد آب آدھا آ جاتا ہے مولک ادھکار واد یوگ یا نیا یوگ یعنی مولک جو ادھکار ہے وہ واد یوگ یا نیا یوگ ہے اتھار iska حنان ہو رہا ہے تو آپ مولک اتھکاروں کا سرنچن کے لئے آپ منیاہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد مولک اتھکاروں کا اولنگن ہونے پر 1232 کے انصارoungے ہگے مولک اتھکاروں کا اجیسے ہے اور یہ آپ کے مولک اتھکاروں کا انلانگن ہوا رہا ہے تو 1332 کے انصاراثشر نیالogen کہاں پر یہ کہسنح بہت ہے کہ 3332 کے انصاراثشنا للیال تو انوچھے 222 کے انصار ندرد اوچ نیال گا جا سکتے ہیں کہاں پر یرا آپ کے مولیس آدھکاروں کا اللنگھن ہو رہا ہے تو انوچھت 32 کے انصار سروچ نیالے تحت انوچھے دو سو چھبیس کے انصار سروچ اچھے نیالے جا سکتے ہیں دو پتیس کے انصار سروچ نیالے تحت دو سو چھبیس کے انصار اچھے نیالے آپ جا سکتے ہیں یدی آپ کے مولک ادھکاروں کا اُلنگھن ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نا مولک ادھکاروں کا سن رچھن اب یہاں پر دیکھیں مولک ادھکاروں کا جو سن رچھن ہے وہ سروچ نیالہ ہے یعنی جو مولی کا اتکاروں کا سن رچک ہے یعنی مولی کا اتکاروں کو دیکھ رہے کس کے دورک کی جاتی ہے سروچ نیالے دورک کی جاتی ہے مولی کا اتکاروں کو یہ دیکھ رہے ایک ہے 26 جنور 1950 کے سمیں سات پرکار کے مولی کا اتکار تھے یعنی جب سمیدھان لاغو ہوا تھا 26 جنور 1950 کو تو اس سمیں سات مولی کا اتکار تھے ورطمان سمیں میں چھ مولی کا اتکار ہیں اب یہ چھ مولی کا اتکار ورتبان سمیہ میں کون ہے چلو ان کے بارے میں جانکاری پراب کرتے ہیں ٹھیک نا اب ورتبان سمیہ میں چھے مولی کے ادھکار ہیں سب سے پہلا مولی کے ادھکار ہو جائے گا سمتہ کا ادھکار جو سمتہ کا ادھکار ہے وہ انوچھد چودہ سے لے کر اٹھارہ تک اس میں درس آیا گیا سمتہ کے ادھکار کو چودہ سے لے کر اٹھارہ تک درس آیا گیا اس کے بعد ستنترتہ کا ادھکار دوسرا ادھکار ہو جاتا ہے ستنترتہ کا ادھکار اب ستنترتہ کے عدقار میں انوچھد 19 سے 22 تک درسایا گیا ہے کسی 19 سے 22 تک درسایا گیا ہے کون ستنترتہ کے عدقار کو سو سن کے بردد عدقار انوچھد 23 اور 24 میں درسایا گیا دھرم کی ستنترتہ کا عدقار یعنی 25 سے لے کر 28 تک ہے اس کے بعد سنسکرت اور سچھا سمند یہ عدقار 29 اور 30 میں ہے اب سمیدحانیک اپچاروں کا عدقار انوچھد 35 میں ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھئے سمپت کے عدقار 26 جنوری 1950 کے سمیں مولی عدقار تھا یعنی 26 جنوری 1950 کے سمیں سمپت کے عدقار مولی عدقار میں تھا جس کا اُلنگھن انوچھت 19 کلاس فرسٹ کے چاہ تتہا انوچھت 31 میں تھا جس لیکن چمالیسویں سمیدان سمتدان 1978 میں عدقار میں ویدھک جس کا اُلنگھن 300 کام ہے 19 وی آئے میں عدقار سمپت کی چرچہ اور انوچھت 31 میں پیترک سمپت کی چرچہ کی گئی ہے اب اگر پوچھ لیا جائے کی پیترک سمپت کی چرچہ کس میں کی ہے تو انوچھت 31 میں پیترک سمپت کی چرچہ کی گئی ہے اور عدقار جو وہ دھن عدقار کی اس کی چرچہ کس میں کی گئی ہے تو انیس کے کلاج 6 میں کی گئی ہے ٹھیک نا اب آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کو جو مولی کا ادھکار آپ میں پرابت ہیں تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اب دیکھو مولی کا ادھکار پہلے تھا سمپتہ کا ادھکار اس کے بارے میں جانکاری پرابت کرتے ہیں جو انوچھت 14 15 16 17 18 میں کیا گیا ہے اب دیکھیں انوچھت 14 میں کیا کہا گیا ہے انوچھت 14 میں کہا گیا ہے ویدھی کے سمجھت سمتہ سمانتہ یا ویدھیوں کے سمان سرچن ویدھی کے سمجھت سمانتہ یا ویدھیوں کا سمان سرچن اتھار اس کا مطلب کیا ہوگا قانون کی نظر میں سبھی لوگ برابر ہوں گے یعنی قانون سبھی کے لیے برابر ہوگا وہ یا امیر کوئی بیکتی ہو یا پھر گریب ہو سبھی کے لیے برابر ہوگا اس میں پندرہ کیا کہہ رہا ہے مولونس دھرم جاتی لنگ مولونس دھرم جاتی لنگ جنم استان کی آدھار پر بہت بھاؤنی سید ہے اب اس میں بہت بھاؤنی سید کس میں کہا گیا ہے انوچھت 15 میں کہا گیا ہے کہ جنم جاتی لنگ اور مولونس دھرم کے آدھار پر کوئی بھی بیکتی کسی بیکتی کے ساتھ بہت بھاؤن نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا دوکانوں سڑکوں ہٹلوں اب یہ دیکھو دوکانوں سڑکوں ہٹلوں ساروزنک آدھستانوں پر دھرم مولونس جاتی لنگ جنمے اور لنگ کے آدھار پر بہت بھاؤن نہیں کیا جائے ٹھیک نا اب بات کرتے ہیں انوچھے 16 لوگ نیوجن میں اثر کی سمانتا ہے لوگ نیوجن یعنی سرکار کے جو ہوگا وہ سرکار سبھی کے لیے سمان اثر دے گی یعنی یعنی اثر دیتے سمیں راج جو ہے یوگتہ کا نردہران کر سکتا ہے یوگتہ گھٹا بڑھا سکتا ہے اس میں ٹھیک نا اب دیکھتے ہیں اگلا اب اس میں دیکھیں انوچھے 19 کے فرشٹ کے کھا میں کہا گیا ہے سانتی پوروک صفحہ سمیلن کریں سانتی پوروک صفحہ یا سمیلن کر سکتے ہیں سانتی پوروک یعنی بینہ کسی سانتی پوروک یعنی اگر آپ صفحہ کر رہے اس کی جمعہ داری آپ کے ہوگی کہ اس صفحہ میں سانتی رہے کسی پرکار کے ہتھیاریاں ہتھیار وغیرہ یا پھر ایسے مادک پتارت یہ سب لے جانے کے اس میں منع ہوتا ہے ٹھیک نا سانتی پوروک صفحہ سمیلن کرنے کا آپ کو ادھکار ہے ٹھیک نا انوچھے 19 کے فرشٹ ым کلاس گھاما کہا گیا آپ بھارت میں کہیں بھی گھوم سکتے ہو کوئی ڈککٹ نہیں ہے آپ کو ، ٹھیک نہیں کوئی آپ سے پہنچے گا کہ آپ کہا گیا کہ کہیں بس کوئی پر بسنے کا ادھک یہ آپ بھارت ا anatی پر بھی کہیں بھی لے سکتے ہیں اور اسے بس سکتے ہیں وہاں پر انوچید انیس کے فشت کے شامک آگئے کوئی بھی روزگار کرنے کی سبت نطرتہ ہے یعنی جو کسی کے لیے خانکارک نہ ہو ایسے روزگار آپ کوئی بھی روزگار کر سکتے ہیں بٹ کچھ ایسے روزگار ہے جس میں راجبادتہ لگا سکتا ہے ٹھیک نا اب بات آتی ہے انوچید بیس اپرادوں کے سممند میں دو سے صدقے لیے سر اچھا اب اس کے بارے میں دیکھو اپرادوں کے لیے دو صدقے سر اچھا làm اب یہ کیا کہتا ہے کسی بھی بیٹ کو تب تک دند clinically کیا جا سکتا ہے جب تک وہاں کسی قانون کا اندا کرے یعنی کسی بھی بیٹ کو دند نہیں کیا جا گا تب ہی دند Camera کیا جا گا جب وہاں کسی قانون کا اندد نا کرے گا تب ہی دند کیا جا گا دند نہیں کیا جائے گا اس بیٹ کو وہی دند دیا جا گا جو خانون کے اندر concis تھے یعنی اگر کوئی بیکتی کسی کو تھپڑ مار دیا تو اگر تھپڑ مارنے کا جو قانون ہے اس کو صرف یہی ڈنڈ دیا جائے گا اور اس کو گولی مارنے کا ڈنڈ نہیں دیا جائے گا یہ اس میں کھا گیا ٹھیک نا اب اس میں اگلے کا کوئی بھی ویدیسی ناغرک جو بھارت سرکار کے ادھین لاب یا بیسواس کے پدپا ہے ٹھیک نا کسی ویدیسی راج سے کوئی بھی پرسکار یا بھیٹ راست پت کی انمت سے لے سکتا ہے کہ اگر کوئی ویدیسی ناغری جو بھارت سرکار کے ادھین ہیں کوئی بھی ویدیسی ناغری یعنی کسی راج کا کسی ڈیس کا کوئی ناغری ید بحرت میں ہے وہ کوئی سرکاری لاپ کی پدپر ہے لاپ کی ادھین ہے تو وہ اگر کسی ویدیسی راج سے کوئی بھی پرسکار یا بھیٹ لینا چاہتا ہے تو راشتپت کی صلاحہ یا انومتی سے ہی لے سکتا ہے واقعی انیتا نہیں لے سکتا ہے ٹک نہیں اب دوسری جو ستندرتہ ہے اس میں کہا گیا ہے ستندرتہ کا عدھکار ٹھیک ہے نا انوچieronوس 19 سے لے کر باعث کر تک ہے دوسرا مغلی کا عدھکار کیا ہے ستندرتہ کا عدھکار ہے انوچ είد کہا تک ہے ستندرتہ کا عدھکار 19 سے لے کر باعث تک ہے ٹھیک ہے اس میں آجاتا ہے 19 وہاں صوتندر ہے یعنی بولنے کی ایویکت بولنے کی ستنترہ اور پریس کو ستنترہ یہی پریس کو ستنترہ دی گئی ہے ٹھیک نا پریس کو ٹھیک ہے اس کی واق ستنترہ اسی کو پریس کی ستنترہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک اب بات آتی آج آتی ہے انوچھے انیس کے فشٹ میں بیچار ایو ایویکت کی ستنترہ پریس میں سمچار پتروں کی ستنترہ انیس کے واق ستنترہ یا واقعہ بولنے کی اور یہ دیکھو پریس کی بھی ستنترہ انیس کا فشٹ اور انیس میں ٹھیک نا بولنے کی ستنترہ بیچار دینی کی ستنترہ باسان دینی کی ستنترہ دھج فیرانی کی ستنترہ اور جاننے کی ستنترہ ٹھیک نا یہ اتنی پرکار کی اس میں ستنترہ ہیں ٹھیک اس کے بعد آج آتا ہے یہ تو سائد ہو گیا سانتی ہاں یہ ہو گیا ٹھیک نا اب آج آتا ہے ساتھ ماں ٹھیک نا ایک بار کانون کا اولنگھن کرنے پر ایک بار ہی ڈند دیا جائے یعنی کسی کو اگر کوئی کانون کا اولنگھن اگر ایک بار کیا تو اس کو کیول ایک بار ہی ڈند کی دیا جائے گا دوسرے دو بار ڈند ڈند اس کو نہیں دیا جائے گا ٹھیک نوٹ آرچان مہلا آرچان پندرہ اور تین ڈندرہ 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 ڈندر آپ کو دیا گیا ہے سچا کا عدکار دیا ہے یہ سپریم کور کا نیڑا ہے تھا ٹھیک نا پر دوسرا مقتجل پینے کا عدکار ہے آپ کو آواز کا عدکار ہے ویدیسی آترا کا عدکار ہے پھٹ پات پر بیپار کرنے کا عدکار ہے اور فانسی میں ویلمب کا عدکار ہے یہ اتنے پرکار کے عدکار آپ کو دیئے گا ہے ٹھیک اس کے بعد آ جاتا ہے انوچھر 21 کا سچا کا عدکار ہے سچا کا عدکار کون کس قانون کے تیطاتا ہے کس آرٹکل کے تیطاتا ہے تو انوچھر 21 کا تیتاتا ہے سچے چودہ ورث کے آئے کے بالکوں کو ش OK کے بالکوں کو نیسول کما انوعہ سچا چھinha سیما سمدین سودھا سن دو ہزار دو کے دو دو ہزار دو کے دوارہ کون سٹھ مانس چھprises ہمی عزان سنربیدک دوڑا کے دوارہ چھا چودہ ورث کے پرتیق بالک کو نیسول کم انوعہ کا فراؤدحن کیا گیا ہے اس کے بعد آجا سے سندھچان ہے اب کسی بھی بیک Entre کو تب تک نہ گربتار کیا جائے گا وہ کانون کا یونگن نہ کرے کانون کیا جائے گا ٹھیک ہے اسے من پسند وقیل کرنے کی انہمت ہوگی یعنی اگر کوئی بیقی قانون کو لنگن کرتا ہے تو گربتار کیا جائے گا ٹھیک نا اگر اسے گربتار کیا جارہا ہے تو اسے ترد بتانا بتانا پڑے گا ہم آپ کو کیوں کر رہے ہے ٹھیک نا اگر اس گرابتار بیکتی کو کوئی کانون کرنا چاہتا ہے کانون نہیں یہ کوئی وکیل اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو پوری چھوٹ ہے وہ اپنے من پسند کا وکیل کر سکتا ہے ٹھیک نا گرابتاری بیکتی کو گرابتاری کی تیتھی سے چوبیس گھنٹے کے اندر مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کیا جائے گا اگر کوئی بیکتی ابھی گرابتار ہوا ہے تو اس سے کل یعنی چوبیس گھنٹے کی اندر مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کرنا ہوگا ٹھیک نا ان چوبیس گھنٹے وہاں سمیں نہیں جوڑا جائے گا جو پولیس سٹیشن سے مجیسٹیٹ تک پہنچنے میں لگا ہے یعنی کسی بھی سمیں اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیکتی یہاں پر اے اسطحان سے اے ایک کیا ہے پولیس سٹیشن اور بی یہاں پر کیا ہے مجیسٹیٹ کا کارالہ یہاں سے اگر دس گھنٹہ کا سمیں لگتا ہے تو وہ دس گھنٹہ آپ کو نہیں دے گا یعنی یہ دس گھنٹہ آپ کو نہیں جوڑا آپ کا نہیں جوڑا جائے گا جو اے سے بھی تک پہنچنے میں لگا یعنی جو یہاں پر پولیس سٹیشن سے مجیسٹیٹ تک کے گھر یعنی مجیسٹیٹ آفیس تک کے پہنچنے میں جو سمیں لگے گا وہ سمیں یہاں پر نہیں جوڑا جائے گا ٹھیک یہ اس میں کہا گیا ہے اب دس میں میں کہا گیا ہے کہ سوسن کے برد ادھکار یعنی جو سوسن کے برد ادھکار ہو یہ انوچھے تیس اور چوبیس میں رکھا گیا ہے انوچھے تیس کہتا ہے مانو کے دربیہ پار یعنی مانو تذکری نہیں کی جائے گی بیگار تتھا بلات سرم کا نسحیت کیا ہے بیگار تتھا بلات سرم کا نسحیت کیا ہے انوچھے تیس کون مانو کے دربیہ پار بیگار تتھا بلات سرم کا نسحیت کیا ہے کون انوچھے تیس یعنی ناگریک اور گیر ناگریک دونوں کے لئے اپلاب دیئے ناگرک اور غیر ناگرک کا مطلب یہاں یہ جو ناگرک ہے وہ ملتح بھارت کا ہوگا جو غیر ناگرک ہے وہ بھارت میں کسی دیش سے آ کر بسا ہوگا ٹھیک یہ اس کا ناگرک اور غیر ناگرک کا مطلب ہوگیا ہے انوچھے چوبیس کہتا ہے چودہ ورث سے کم آئیوکے بالکوں کو جو خیم بھرے دھوگوں میں کام کرنے پر نیشت دیتا ہے کون انوچھے چوبیس ہیں یعنی جو بالک چودہ ورث سے کم آئیوکے ہیں ان کو جو خیم بھرے کار خانوں پر کام کرنے کے پرتبند لگانا ہے کون سے انوچھے دیتا ہے انوچھے چوبیس کہتا ہے ٹھیک نا ڈھرمیہ کس زدگتا کا جاتی اور انوچھے دھر است تاخدہ دہرمیہ کی شوند تک انوچھے تک کر تک ہے انوچھے پچیس میں کہاً بھرہا ہے انتہ کرن کی شوند تک میام پر چار کی زیادتا ہو جائے ٹھیک نا یعنی اپ ناکران کے س smokes تھا ڈھرمی کی ا Charloss عزتار کرتے ہیں یعنی تک موسیقی 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 درجہ پرابط ہے ان چھے لوگوں کو اب انوچھے تیس کیا کہتا ہے الف سنکھیک ورگوں کو اپنی من پسند کی سچھن سنسطانوں کی ستھاپنا تتھا پرساسن کرنے کا دکھا رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں الف سنکھیک ورگ جتنے بھی ہے یعنی یہ جو چھئیوں الف سنکھیک ورگ ہیں ان کو سوی چھئے کے چھئیوں کو جو مسلم بہت جین سکھ عیسائی اور پارچی اس میں ہندو سامل نہیں ہے چونکہ ہندو الف سنکھیک میں نہیں آتا ہے ٹھیک لیکن اب یہاں تک جہاں تک پرزین ٹائم کی بات ہے تو اب الف سنکھیک میں مسلم بھی نہیں آتا ہے چونکہ الف سنکھیک میں مسلم اس لیے نہیں آتا ہے کہ اب مسلم کی آوادی لگ بھگ پورے کے لگ بھگ 20 سے 21 پرشنٹ ہو گئی ہے باقی بہت جین سکھ عیسائی اور پارچی یہ الف سنکھیک میں ابھی بھی آتے ہیں ٹھیک نا اب انوچھے تیس کہتا ہے الف سنکھیک ورگوں کو اپنی من پسند کی سچھن سنسطانوں کی استھابنا اور پرساسن کرنے کا پورا عدکار ہے وہ اپنی حساب سے اپنے سچھن سستانوں کو چلا سکتے ہیں ٹھیک نا دھرم اور بحثہ کے آدھار پر الف سنکھیک سمودائے اسکول کھول سکتا ہے اور اس کی دیکھریک کر سکتا ہے ٹھیک اس میں یہ کہا گیا ہے اس کے بعد آتا آج آتا ہے چھتھوہ مولی کا عدکار ٹھیک اب چھتھوہ مولی کا عدکار کیا کہے سمیدھانک اپچاروں کا عدکار ہے ان چھتھوہ مولی کا عدکار جو فنڈامینٹل رائٹس ہے سمیدھانک اپچاروں کا عدکار ہے جو انوچھت بتیس میں کہا گیا ہے ٹھیک نا انوچھت بتیس میں کہا گیا ہے کہ سمیدھانک اپچاروں کا عدکار ہے ڈاکٹر بھیمرا عمیٹ کر نے انوچھت بتیس کو سمیدھان کی آتما کہے یہ ایک پوائنٹ بہت اچھا ہے اب لکھے آجائے گا انوچھت 32 کو کس نے کیا کہا ہے تو انوچھت 32 کو کیا کہا ہے ڈاکٹر بھیمرا امیٹ کر نے انوچھت 32 کو سمیدھان کی آتما کا یہ کوششن آجائے گا ایک دوسرا کوششن آجائے گا کی نم نے پرسنوں میں شیک کس کو نم نے نم نے میں سے کسے ڈاکٹر بھیمرا امیٹ کر نے سمیدھان کی آتما کھا ہے تو انوچھت آجائے گا 32 33 34 35 18 19 کر کے اس طرح دے دے گا تو آپ کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا انوچھت 32 کو بھارتی سمیدھان میں ڈاکٹر بھیمرا امیٹ کر نے کیا کہا ہے آتما کھا ہے ٹھیک نا مولک اتکاروں کو لنگن ہونے پر انوچھت 32 گنسہ سروچ نیال ہے آپ جا سکتے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک نا مولک اتکاروں کو دلانے کے لیے پانچ پرکار کی ریٹ یا یاشکہ جاری کی جاتی ہیں یاری یاد کوئی مولک اتکار آپ کو نہیں مل رہا ہے اور مولک اتکاروں ان مولک اتکاروں کو دلانے کے لیے پانچ پرکار کی ریٹ یا یاشکہ جاری کر سکتا ہے یاشکہ کا ارث ہے آدیس پرلیک یا لیک یاشکہ کا ارث یہی ہوتا ہے آدیس پرلیک یا لیک ہے ٹھیک نا نمبر پہلی ریٹ جو ہے وہ بندی پرتیچھی کرن کے بندی کو مجیسٹ کے اب بندی پرتیچھی کرن کا ارتھ کے آئے بندی کو مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کرو ٹھیک نا اب اس کے بات دوسرا ہے کہ پرما دیش ہم آدیش دیتے ہیں یعنی وہ کون آدیش دے گا کوٹ آدیش دے گا اٹھ کے پرسند یعنی منہ کرنا ٹھیک نا اٹھ پریشن پھلتیا سوچت کیجئے اتھ پریشن کا مطلب ہے اپا ادھکار کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مولی کا ادھکار پرچھے میں آپ کا ادھکار کیا ہے پرما دیش ہم دیش ہم آدیش دیتے ہیں پرتیچیٹ منہ کرنا اور اٹھ پریشن کا مطلب پہنٹے ہیں سوچت کیجئے ٹھیک نا بندی پر تیچھی کرنا میں بندی کو مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کرنا اور لاشٹ آ جاتا ہے انوچھت 33 ہے یعنی جو فنڈام انٹرائیس ڈرائیٹ سے یعنی مولک ادھکار تھے کہاں تک تھے 12 سے 35 تک تھے اب یہ ہم 32 تک تو آپ نے پڑھ لیا اب 33, 35 کو پڑھنا ہے ٹھیک نا اب انوچھت 35 کیا کہہ رہا ہے دیکھیں انوچھت 35 کہہ رہا ہے انوچھت 34 ہے انوچھت چل پہ چل اوپر 33 دیکھ لو انوچھت 33 کہہ رہا ہے سینکوں آردھ سینکوں سینکوں آردھ سینک بلوں کوفی ایجنسیوں کے مولک ادھکار پر پرتیبند ہیں یعنی یہ جو اتنے سینک ہو گئے اردھ سینک بلوں ہو گئے اور جو کوفی ایجنسی ہے ان کو جو مولک ادھکاروں پر پرتیبند ہیں ٹھیک نا یعنی ان کو مولک ادھکار نہیں دیے جائیں گی چونکہ یہ ایک جو دھارمک یعنی کوفی ایجنسیوں کے لئے کام کرتے ہیں اس وجہ سے ٹھیک ہے انوچھت 34 مارس اللہ یا سینک کا قانون لاغو ہونے پر مولک ادھکار پر پرتیبند ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کوشن آ جائے گا کی کیا ہونے پر مولک ادھکار پر پرتیبند لگا دیا جاتا ہے تو آپسین ہوگا یہ مارس اللہ یا سینہ کا قانون لاغو ہونے پر مولک ادھکار پر پرتیبند لگا دیا جائے گا انوچھت 35 میں کہتا ہے مول ادھکار کے سممند میں قانون بنانے کی سنست کی سکتی ہے یعنی جو مول ادھکار کے سممند میں ہیں یعنی جو یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے سممند میں قانون بنانے کی سکتی کس کو ہے یہ کانون کی سکتی بنانے کی سکتی کس کو ہے سنست کو ہے اور یہ کس میں کہا گیا ہے انوچھت 35 میں کہا گیا ہے تو یہ فنڈامنٹل رائٹس جو تھے یعنی فنڈامنٹل رائٹس یعنی مولک ادھکار تھے یہ یہیں پر سماپت ہو جاتے ہیں مولک ادھکار اور جو اگلی کلاس ہوگی اس کے لیے آپ کو سوچنا دے جائے جائے گی اور یہیں پر یہ کلاس آپ کرتے ہیں اور یہ اس میں پورا دیکھوں یہ کلاس لگ بھگ 30 منٹ کی ہو گئی ہو گئی یہ کلاس یعنی پورے مولک ادھکار یعنی جو تھے وہ ان کو پورا بستار طریقے سے اس میں پڑھا گیا ہے اگر دیکھوں ان سبھی کے اگر کسی کو پی ڈی ایف چاہیے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتا ہے اس کو پی ڈی ایف مل جائے گی تو اس ساتھ یہ کلاس یہ پر بند کرتے ہیں جائے ہندے جائے بھارت بندے ماترہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جائے بندے ماترہ